تو ہیلو بھائی لوگ جیسا کہ ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھا وہ ایک ایتھلیٹ کے لئے پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ان کا ٹرانسفورمیشن اور ان کو بتانے والا ہوں ان کو KGF یاروں کی بھائی کیوں بولتے ہیں انڈیا کے انڈیا بوڈی بیلڈنگ انڈسٹری میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آنکہ ان کو دوا لیجے اور ایسی ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں جو سب سے جو تکڑی چیز ہے ان کی بوڈی کے اندر ہوئا ہے پہلا بائسپ آپ ان کے بائسپ میں دیکھ سکتے ہیں اور ٹرائسپ میں سیپریشن دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ایک ایتھلیٹ کے لئے ایک سٹیج پر کمپیٹ کرنا اور دوسرے ایتھلیٹ کو بیٹ کرنا کیونکہ سب کے بائسپ میں سیپریشن ڈیفرینٹ ہوتا ہے اب ہم ان کے تھوڑے بائسپ کو فلیکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سیکنڈ پیک اپ دیکھیں آپ اس میں شالڈر دیکھیں پلس ان کے جو بائسپ کا پیک ہے وہ دیکھیں اور ٹرائسپ دیکھیں اور ان کا جو آپ کو فورامز دکھرا ہے ان کا اس کا تو بالکل ہی ایک دم شیپریشن بالکل ہی الگ ہے اور آپ ان کے شالڈرز میں وین دیکھ سکتے ہیں ویزیلی ویزیبل ہو رہی ہیں ساری چیز اور جو ان کا سیکنڈ پلس پوائنٹ ہے وہ ہے ان کی بیک جو کی ایک دم انسین ہے جس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا اور جو آج کے ٹائم ہے جو ڈیمانڈ ہے اسٹیج کے اوپر وہ دو چیز ہے ایک تو آپ کے بیک کا ایک ایک شیپریشن الگ ہونا چاہیے پلس آپ کی بیک دوسرے سے بالکل الگ دیکھنی چاہیے اور بیک میں آپ کی تکنس ہونے چاہیے اولم کیا میں سب سے پلس پوائنٹ ہوتا جس کی بیک اچھی ہوتی ہے اب آپ نے ریسنٹ میں دیکھا ہوگا ای بینکس دیکھا ہوگا اور برینڈن ہینڈکسن کا جو کمپیٹیشن ہوا تھا وہ مینلی بیک پہ ہی ہوا تھا ای بینک کی جو بیک کی وہ زیادہ سیپریٹ تھی زیادہ اس میں کرس ویزیبل تھے تھکنس اچھی تھی اس طرح سے ای بینک جیتے اور برینڈن جو کی تین ور میسٹر اولم پہ رہ چکے وہ ہار گئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک کا کتنا بڑا انپورٹنٹ رول ہے اس میں اور آپ کو اگر اچھا دیکھنا ہے تو آپ کے ایک اچھا کوچ پلس اچھے سپلیمنٹس تھی ہیں اب دیکھیں آپ یہ ان کے جو پراؤڈ مومنٹ ہوتا نہیں ایک ایتھلیٹ کے لیے مطلب کی انڈیا کا جو ایتھلیٹ ہے بھی سینٹر میں کھڑا ہے پرو کارڈ لے کے اوور آل جیتے ہیں یہ اوور آل تو سوچیں کتنا تکڑا پراؤڈ مومنٹ ہوگا ان کے سٹرگل کے بارے میں کیا ہی بتائیں انہوں نے کئی بار شیرو کلاسک میں کمپیٹ کر چکے ہیں اٹلی میں انڈیا میں کئی بار ایمیچور میں کمپیٹ کر سکتے ہیں پر انڈیا جیجز کو جو ان کو ان کو پسند نہیں آئے پتہ نہیں کیا ہوا یہ گئے دوہزار بائیس میں تھائی لینڈ اور اپنا جو پرو سو ہوا اس کو جیت کے آئیں اور ان کا جو پرو کارڈ کا سپنا تھا وہ پورا ہوا ہے سوری دوہزار بائیس نہیں دوہزار تیس کے اندر یہ گئے تھے تھینکیو موسیقی